بسم اللہ الرحمن الرحیم آج الیکشن کمیشن آف پاکستان میں پی ڈی ایم کی طرف سے جو ہمارا ایک ریفرنس دائر کیا گیا تھا اس ریفرنس کی آج ہماری تاریخ تھی اور الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جس طرح کہ آپ نے پچھلی تاریخ پہ بھی دیکھا کہ معزز وکیل نے جو عمران خان کے وکیل تھے انہوں نے تاریخ کی استعدا کی کہ ہم نے جواب داخل کرنا ہے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ان کو ایک ہفتے کا ٹائم دیا اور ساتھ میں ہمارے وکیل صاحب نے یہ بات کی کہ یہ کیا مسئلہ ہے کہ آپ کو وہ کاغذات جو پہلے ہی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ریکارڈ کا حصہ ہیں وہ گوشوارے جو آپ پہلے ہی الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جمع کرا چکے ہیں اور انہی گوشواروں سے متعلق یہ ریفرس دائر کیا گیا ہے کہ آپ نے جھوٹا حلف دیا ہے آپ نے وصول کیے ہوئے کروڑوں روپے کے اور چند ایک ٹکوں کے بھی جو تحائف ہیں وہ آپ نے چھپائے ہیں تو اسی بنیاد پہ یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے بیچ میں ریفرس داخل کیا گیا اور کوئی ایسا کاغذ نیا نہیں ہے جو کہ آپ کو چاہیے ہو جس کی وجہ سے آپ مقدمے میں تاریخ کی استعدا کریں اسی بات کی اوپر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ان کو ایک ہفتے کا ٹائم دیا اور جب ایک ہفتہ گزر گیا تو ہفتہ گزرنے کے بعد موزز وکیل صاحب نے کل رات کو پھر رابطہ کیا اور ذاتی درخواست کی کیونکہ میرا تعلق بھی وقالت کے شعبے سے ہے تو مجھے بڑی حیرانگی ہوئی اور میں نے اپنے موزز بھائی سے گزارش بھی کی کہ میں الیکشن کمیشن آف پاکستان تو نہیں ہوں میں تو کمپلینٹ ہوں اور میں آپ کو کس طرح گنجائش دے سکتا ہوں جبکہ آپ کو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ہی گنجائش نہیں دی تو برائے میربانی ہمارے وکلا جو ہیں کوئی لہور سے تشریف لے کر آ رہے ہیں کوکویٹا سے آ رہے ہیں تو برائے میربانی آپ کل اپنا جواب داخل کریں اپنے کلائنٹ کا اور اس معاملے کو بھی جس طرح کہ آپ کے کلائنٹ نے میں نے وکیل صاحب کو بتایا کہ عمران خان صاحب کو عادت ہے بھاگنے کی جہاں پر بھی ان کو پتا ہوتا ہے کہ ان کے خلاف کوئی عدالت یا کوئی ایسی چیز سامنے فیصلہ کر سکتی ہے وہاں پہ عمران خان صاحب جو ہیں پچھلی گلی سے فرار ہونے کا راستہ تلاش کرتے ہیں ابھی پھر عمران خان پچھلی گلی سے فرار ہونے کا راستہ تلاش کر رہا ہے اور انشاءاللہ ہم اس کو راستہ نہیں دیں گے اور آج پھر جب وہ یہاں پہ عدالت میں پیش ہوئے تو پیش ہوتے ساتھ ہی انہوں نے اپنے اپنے کلائنٹ کے بحاف پہ یہ گزارش نہیں کی بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ میں ذاتی حیثیت میں درخواست کرتا ہوں الیکشن کمیشن آف پاکستان سے کیونکہ وہ ایک وکیل ہے انہوں نے کہا میں ایک ذاتی اپنی ذاتی حیثیت سے درخواست کرتا ہوں اور اس پہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے ان کو پچھلی تاریخ کے بارے میں بھی کہا گیا کہ پہلے آپ کو ایک ہفتے کی تاریخ دی گئی ہے پھر آپ اور مزید وقت کا درخواست کر رہے ہیں تو یہ ٹھیک نہیں ہوگا اور ہم نے بھی جب ان کو یہی گزارش کی کہ پہلے آپ کے پاس کوئی ایسا کاغذ جو آپ نے نیا داخل کروانا ہو تو سمجھ آتی ہے جبکہ آپ کے وہ گوشوارے دوزار اٹھارہ سے انیس کے دوزار انیس سے بیس کے بیس سے اکیس کے یہ گوشوارے پہلے ہی الیکشن کمیشن کے ریکارڈ کا حصہ ہیں اور کوئی نیا کاغذ آپ کو داخل کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو پھر کیوں یہ وقت کی درخواست کی جارہی ہے اور پھر اسی طریقے سے ہمیں جس طرح فورن فنڈنگ کے کیس میں انہوں نے اس مقدمے کو آٹھ سال لٹکایا اب یہ پھر کوشش کر رہے ہیں جہاں پر یہ ریاست مدینہ کی مسالیں دیتا ہے عمران خان ایک طرف خلفاء اکرام کی مسالیں دیتا ہے عمران خان ایک طرف آئین اور قانون کی بالا دستی کی مسالیں دیتا ہے عمران خان دوسری طرف ان تینوں چیزوں کی خود ہی خلاف ورزی کرتا ہے عمران خان اگر عمران خان سچا ہے اور اس نے کروڑوں روپے کی جو یہ گھڑیاں ہیں تہائف ہیں پینتیس سو روپے کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جس کو میں ٹیکیں ماری کہتا ہوں کہ نووی ٹیک کا سیٹ پینتیس سو روپے میں اگر کہیں سے مل جائے پورے پاکستان میں تو آپ لوگ بھی ہماری معاملت کریں پینتیس ہزار کا موبائل فون آئی فون کہیں سے مل جائے پورے پاکستان میں تو آپ بھی ہماری معاملت کریں اور جو کروڑوں روپے کی گھڑیاں جن کی اصل قیمتیں بہت زیادہ تھی اپنے دوستوں کے ذریعے فروخت کر کے وہ گھڑیاں جو ہیں وہ توشہ خانہ میں جو اویلیویشنز جمع کرائی گئی ہیں وہ اویلیویشنز بھی غلط ہیں اور یہ پورے کا پورا جو یہ سارا سلسلہ توشہ خانے سے تہائف لینے کا عمران خان کا تھا یہ سارا کا سارا بد دیانتی پر ممنی ہے اور یہ کرپشن ہے میں پاکستانی قوم کو اور خاص طور پر تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں ان کو یہ بات ضرور کرنا چاہوں گا کہ آپ لوگوں کو اگر آپ جا کے توشہ خانہ کا ریکارڈ ہی اٹھا کے دیکھ لیں جو ریفرنس میں نے داخل کیا ہے وہ ریفرنس ہی نکال کے دیکھ لیں تو آپ کو اس کی ساری چوریاں آیا ہو جائیں گی آپ کو یہ نظر آ جائے گا کہ جس کو آپ امت مسلمہ کا لیڈر کہتے ہیں وہ لیڈر تو پہنتے سو روپے کا ٹی سیٹ بھی نہیں چھوڑتا باتیں کرتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نو کی اور انہوں نے تو جب کمیز پہنی تھی جو تھوڑی سی لمبی تھی اس کے اوپر بھی ان سے اس بات کی وضاحت طلب کر لی گئی تھی یہاں پر سارے کا سارا توشہ خانہ اٹھا کے یہ بنی گالہ لے گئے اور ہمیں مسالے دیتے ہیں ریاستہ مدینہ کی میں سمجھتا ہوں شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے ان کے لیے اور خاص طور پر تحریک انصاف کے وہ لوگ جو کہتے ہیں اور وہ لوگ جنہوں نے اس کو صادق اور امین کا سٹیفیکیٹ دیا اور کہتے ہیں کہ یہ صادق اور امین ہے میں چیلنج کرتا ہوں عمران خان کو کہ اگلی تحریک پہ آ جائے یہاں میرے ساتھ کھڑا ہو جائے اور مجھے بتائے کہ جو میں نے توشہ خانہ میں الزامات اس پر لگائے ہیں اگر ایک بھی مقدمہ اگر ایک بھی الزام غلط ہوا میں سیاست سے دستبردار ہو جاؤں گا اور اگر سارے کے سارے الزام اس کے خلاف کروڑوں روپے کی گھڑیاں لے کے چھپانے کا الزام اور حد یہ ہے آپ سب نے حج عمرے کی سعادت مسلمان نے حاصل کی ہوگی وہاں پہ ایک چوگا پہنا جاتا ہے جو میرے خیال سے زیادہ سے زیادہ بہت بھی ہوگا تو چند پچاس ساٹھ یا سو ریال اس سے زیادہ کا نہیں ہوگا محصوف نے وہ چوگا بھی نہیں چھوڑا وہ سرکاری خزانے وہ توشہ خانہ میں جو چوگے آئے وہ چوگے بھی امت مسلمہ کے لیڈر لے کے بھاگ گئے یہ ہمیں باتیں کرتے ہیں ریاست مدینہ کی اور وہاں پر جو گھڑیاں اور جو چیزیں وصول کی ان کو ظاہر نہیں کرتے ایک طرف پوری دنیا پاکستان میں قیامت کا سماع ہے سلاب کی وجہ سے ہمارے دل دکھے ہوئے ہیں اپنے بھائیوں کو تکلیف میں دے کے ہم درد میں مبتر آئیں اور دوسری طرف یہ محصوف جو ہے یہ جلسے کر رہے ہیں انہیں کہ توشہ خانہ سے جو انہوں نے کروڑا روپے کی کرپشن کی ہے وہ کروڑا روپے کی جو کرپشن کر کے بھاگے ہیں اور اب الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جس طرح فورن فنڈنگ میں بھاگتے تھے فورن فنڈنگ کے مقدمے میں راہ فرار اختیار کرتے تھے اب اسی طرح سے توشہ خانہ کے مقدمے میں بھی تاریخیں لے کے گزارشات کر کے راہ فرار اختیار کرنے کی باتیں کر رہیں اب اس کے بعد منتے سماجتے شروع ہو جائیں گی کہ برائے مہربانی ہم پر رحم کریں ہمیں اور وقت دیں اور پھر مجھے تو یہ بھی ان سے امید ہے توقع ہے کہ اگلی دفعہ آ کر کہیں گے کہ ہمارے ایک آنٹنڈ کا دفتر بھی سلاب میں بہ گیا ہے ہمارے آنٹنڈ اور وکیل کا دفتر بھی سلاب کی نظر ہو گیا ہے اب مجھے لگتا ہے اگلی تاریخ پر انہوں نے یہ گراؤنڈ لینی ہے تو آئیں وہ کہتے ہیں اپنی مردانگی کا مظاہرہ کریں اور آئیں یہاں پر الیکشن کمیشن اور پاکستان میں جواب دیں اور پوری پاکستانی قوم کو بتائیں کہ توشہ خانہ سے حاصل کیے گئے کروڑ روپے کے تحائف جو کہ یہ چھپا رہے تھے اور قوم سے چھپا رہے تھے وہ سارے کے سارے تحائف انہوں نے شفاف طریقے سے حاصل کیے اصل قیمتوں پہ حاصل کیے اور اس کے بعد انہوں نے کوئی دباؤ نہیں ڈالا کیبنٹ ڈیویجن کے لوگوں پر کہ دس کروڑ کی گھڑی کو پانچ روپے پانچ کروڑ کی گھڑی ظاہر کیا جائے یہ واضح کرے پاکستانی قوم کے آگے آکے کہ وہ لیے گئے لوکٹ اور وہ لیے گئے کاف لنکس جن کی قیمتیں مارکٹ میں بہت زیادہ ہیں کیا عمران خان نے وہ تمام چیزیں دباؤ ڈال کے کیبنٹ ڈیویجن پہ کم قیمتوں پر ظاہر کروا کے حاصل نہیں کی اگر ایک بندہ اس حد تک گر سکتا ہے کہ وہ ایشٹرے سے لے کے میٹ سے لے کے کالین سے لے کے جگ گلاس سے لے کے ٹی سیٹ سے لے کے اور چوگے سے لے کے وہ اس حد تک جا سکتا ہے اور کروڑوں روپے کی کرپشن کرتا ہے مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہ صادق امین کہاں سے ہے تو نہ وہ صادق ہے اور نہ ہی وہ امین ہے وہ توشہ خانہ کا چور ہے اس نے توشہ خانہ سے چوریاں کی ہیں اور اب حصب توقع اور جو ان کا پہلے وطیرہ رہا ہے اس طرح سے ہر تاریخ پہ کوشش کرتے ہیں کہ مجھے الیکشن کمیشن اور پاکستان سے ایک تاریخ اور مل جائے ایک تاریخ اور مل جائے ہر دفعہ خودی کا سبق دیتے ہیں ہر دفعہ کہتے ہیں سار اٹھا کے جیو تو بھائی سار اٹھا کے آونا الیکشن کمیشن اور پاکستان اور جواب دو کہ تم نے توشہ خانہ سے چوریاں نہیں کی اب بھاگ کیوں رہے ہو تو انشاءاللہ تعالی اب ہمیں توقع ہے کہ ایک ہفتے کا ٹائم دیا ہے اگلی تاریخ پہ ہم موزز بکلا کے پینل سے بھی یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ الیکشن کمیشن اور پاکستان میں جو اس نے بے ذابت کیاں جو اس نے چوریاں ڈاکے اور ٹکے ماریاں الیکشن کمیشن اور پاکستان سے کی ہیں ادھر سے توشہ خانہ میں سے کی ہیں ان کی تمام تفصیلات یہ الیکشن کمیشن اور پاکستان میں پروائیڈ کریں اگلی تاریخ پہ اور ہمارے دائر کی ہوئے ریفرنس کا یہ جواب دیں اور اگلی تاریخ پہ اگلی تاریخ پہ اب ہم ان کو ہم کوشش کریں گے اب اپنے وکلا سے بھی کہیں گے کہ عمران خان کو کوئی اور تاریخ نہ دی جائے اور ہم یہی توقع کرتے ہیں کہ اگر یہ آئینی مدت نوے دنوں کی ہے جس کے بیچ میں اس کا فیصلہ ہونا ہے تو اب تقریباً مہینہ ہونے کو ہے اور پیچھے دو ماہ رہ گئے ہیں ابھی بحث ہونی باقی ہے بحث ہونے کے بعد پھر فیصلہ لکھنے کا وقت ہے اور جو آئینی مدت ہے جو آئین پاکستان دستور پاکستان میں لکھ بھی گئی ہے اس کے بیچ میں فیصلہ کرنا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم توقع کرتے ہیں کہ اب اگلی تاریخ پہ آئین اور قانون کی روشری میں الیکشن کمیشن اور پاکستان جو ہے اس مقدمے کو جس طرح پہلے ہی وہ آگے لے کے چل رہے ہیں اسی طرح آگے لے کے چلیں گے بہت شکریہ پیپلز پارٹی نے یہ ریفرنس دائر کیا ہے پیپلز پارٹی کے آگا فروغ نسیم صاحب کا اس پہ دستخط موجود ہے اور فاروق نائک صاحب جو ہیں وہ بہت جلد ہمیں امید ہے کہ اس مقدمے میں شامل ہوں گے بی این پی جو ہے وہ اس پہ شامل ہے اور جی ایو آئی فی اس پہ شامل ہے اور مسلم لیک نون بھی اس پہ شامل ہے کچھ پارٹیاں جو ہیں کیونکہ لیڈنگ رول جو ہے وہ ہمارے وکیل صاحب جو ہیں وہ کردار ادا کر رہے ہیں تو آئندہ کامران مرتضی صاحب پچھلی تاریخ پہ حاضر ہوئے تھے اور مجھے لگتا ہے فاروق نائک صاحب بھی جو ہیں جب ان کا جواب داخل ہو جائے گا تو وہ تمام جماعتیں بھی اپنے وقلا کے ذریعے اپنے اپنے جو موقف ہیں الیکشن کمیشن کے آگے پیش کریں حضر راجع صاحب حکومت کی جانتی کہا جا رہا تھا کہ امران خان جلسے کر رہے ہیں اور اس کے جانتے جس سیاست ہے وہ کی جا رہی ہے اس موقع میں تو حکومت نے ان کو اپی سی میں نہیں گلایا تو کیا یہ سیاست نہیں ہے دیکھئے اپی سی میں امران خان اگر جو ان کا حرکتیں ہیں جس طریقے سے وہ جلسے کر رہے ہیں اور جو آپ نے خود ہی فرمایا کہ جو سلاب کی حالات ہیں دل کو افسوس ہوتا ہے کہ ایک طرف وہ پانچ بھائی ڈوب کے موت کا نشانہ بن گئے اور وزیرعالہ کے پی کے اور باقی جو بھی حکومت کی سرکاری مشینری کے پاس ہیلی کوپٹل موجود تھے وہ پہنچ نہیں سکے ایک طرف ہم لوگ امداد کی اپیلیں کر رہے ہیں لوگوں سے کہہ رہے ہیں نواز شریف صاحب نے جس طرح فرمایا کہ بھائی سیاست چھوڑ دیں پاکستان کے لیے ایک طرف سیاست کو ایک طرف رکھیں اور سلاب متاثرین کی امداد کریں اور امران خان صاحب دوسری طرف اپنے جلسوں کے لیے اور اپنی پارٹی کی فنڈنگ کے لیے اگر جو ہے وہ لوگوں سے مطالبات کر رہے ہیں اپنے فالور سے مطالبات کر رہے ہیں اور سلاب متاثرین کے لیے بات نہیں کر رہے تو ہم ان سے کیا توقع کریں گے کہ وہ اے پی سی میں نیک نیتی سے آئیں گے وہ وہاں پر بھی آ کے سیاست کریں گے جب حسن صاحب یہ بتائیں گے تو یہ جو اے ارمائے ہمارا ایک ڈیوٹ چینل ہے انہا میں تقریبا چار ہزار سے زیادہ ورکرز ہمارے جیسے کام کرتے ہیں اور اس وقت وہاں پر صورتحال یہ ہے کہ بلکل بے روزگاری ہے اور فاکوں تک صورتحال پہنچنا شروع ہو گئی ہے تو یہ ایک میڈیا اگر ایک ادارہ بند ہونے جا رہا ہے اس کے اوکر آپ کیا کہیں گے اور دوسری بات یہ کہ کتنے رکھینے سیپلی نے اپنے ایسٹس میں ایسپری اور یہ جگ گلاس اور موبائل پھولا ریپورٹیاں بتائی ہوں گے کہ آپ اپنے مالکان سے پوچھیں کہ وہ ایسی کانٹنٹس اور ایسی چیزیں کیوں چلاتے ہیں جو پاکستان کی سلامتی کیلئے خطرہ ہوتے ہیں اور دوسری بات آپ کے ساتھ جو نیچے سارے ایپلائیز ہیں ملازمین ہیں ان کے ساتھ ہمیں دلی ہمدردی ہیں اور ہم انشاءاللہ آپ کی تدارک کریں گے ضرور کہ آپ کے معاملات کو بہتر طریقے سے کیا جائے لیکن آپ کے مالکان کی جو غلطیاں ہیں اور جس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ پہلے بھی چینلز کے اوپر یہ ہوتا رہا ہے میڈیا پر کریک ڈاؤن کا نام ہماری جماعت سپورٹر ہے ہم اس میں یقین رکھتے ہیں لیکن یہ آپ کا کانٹنٹ تھا اور دوسری بات جہاں تک آگئی انگھوٹیاں لینے کی اور گھڑیاں لینے کی مال مفت دلے بیرہم محمد بن سلمان سے آپ گھڑیاں لیتے ہیں کتنے کو ایمینیز ہیں جن کو محمد بن سلمان کوئی چیز لیتے ہیں اور یہ قانون ہے پاکستان کا اگر آپ جاتے ہیں باہر کوئی چیز لیتے ہیں تو آپ کو وہ توفہ طائف لینے کا ایس پر رونز جو ہیں توشا خانہ کے وہ ظاہر کرنے ہوتے ہیں اور جب آپ ظاہر کرتے ہیں آپ دیکھیں نا عمران خان کی دوزار اٹھارہ سے انیس میں ایک دم آمدن میں کروڑا روپے کا زافہ ہو گیا اور ہمیں سمجھ نہیں آئے کہ یہ پیسے کہاں سے آئیں اور ظاہر بھی نہیں کیے اور بتاتے بھی نہیں تھے کیابنٹ ڈیویجن کے خلاف ریٹ پٹیشن آپ کے ایک بھائی صافی کو کرنی پڑی تب جا کے وہ ریکارڈ آسل ہوا تو یہ چھپانا چوری کرنا پھر چھپانا اصل تو عمران خان کا جرم یہ ہے باقی توفے لیں طائف لیں ظاہر کریں قانون کے مطابق اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں بہت شکریہ